سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے نیاب ترامیم بحال کر دیئے عدالت عزوانے پانچ سفر کی اکثریت سے سولہ صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نیاب ترامیم کو آئین سے متصادم ثابت کرنے میں ناکام رہے نیاب قانون میں بہت سی ترامیم متعارف کرانے والے بانی پی ٹی آئی خود تھے لیکن یہ درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی گئے سپریم کورٹ کو جب بھی ممکن ہو قانون سازی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے بینچ پر شامل جسٹس حسن ازہر رزوی نے فیصلے سے اتفاق لیکن وجوہات سے اختلاف کیا جسٹس اتھر من اللہ نے وفاقی حکومت کی انٹرا کوٹ اپیل مسترد کی تہام اخصریتی فیصلے سے اتفاق کیا پی ٹی آئی راہنما شبلی فراس نے نیب ترامیم کو قومی خزانے پر حملے کی مترادف قرار دے دیا وفاقی حکومت کی اپیلیں منظور نیب ترامیم بحال کر دی گئیں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا موقف مسترد کرتے ہوئے گذشتہ فیصلہ کر عدم قرار دے دیا عدالت عظمہ نے پانچ سفر کی اکثریت سے فیصلہ دیا سولہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نیب ترامیم کو آئین سے مسادم ثابت کرنے میں نہ کام رہے سپریم کورٹ کو جب بھی ممکن ہو قانون سازی برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے پارلیمان اور عدلیہ کا آئین میں اپنا اپنا کردار واضح ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے لیے گیٹ کیپر کا کردار ادا نہیں کر سکتی جسٹس حسن عزر رزوی نے فیصلے سے اتفاق کیا لیکن وجوہات سے اختلاف کیا جسٹس اثر منولا نے وفاقی حکومت کے انٹرا کوٹ اپیل مسترد کی تاہم اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا پی ٹی آئی رہنمائی شبیل فراز نے نیب ترامیم کو این آر او ٹو قرار دے دیا آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ این آر او ٹو ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی حملہ نہیں تھا یہ پاکستان کے عوام پہ حملہ تھا پی ڈی ایم دور حکومت میں پارلیمنٹ سے نیب ترامیم منظور کی گئی تھی جو پانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی تھی جس پر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ ترامیم کال ادم قرار دے دی تھی اس فیصلے کے خلاف وفاقی اور سبائی حکومت نے انٹرا کوٹ اپیلین دائر کی تھی